شیخ الاسلام ٹرسٹ عدونی شاخ کی جانب سے حضرت سلطان سید مغدوم اشرف جہنگی سمدان رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر گیارہ سو بودے لگانے کا ارادہ کیا عرص کی نسبت سے خلیفہ شیخ الاسلام حافظ بندنواز کی صدارت میں ٹرسٹ کے عراقین نے غرباء و مساکین میں اناج کو تقسیم کیا اور جیون جوتی عتیم خانہ میں عتیموں اور ضعیفوں کو فل اور کھانا تقسیم کیا جس کے بعد حافظ بندنواز نے آدھونی ٹائمز کو بیان دیا کہ صفیہ کے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا افضل لے کی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرورا شاہا کلیمہ دستگیرہ اشراپا حرمت روح پیمبر یک نظر سو امام عرصی مغزوم سمنانی وزی اللہ تعالی عنہ شہر آدھونی میں بڑی شان و سوکت قصد منائے گئے ہیں ہمارا لنگر بھی ہوا ہے اور عرص کی موقع سے یعنی چھے سو تسکو چھوہا عرص حریف ہم نے آدھونی شہر میں منا رہے ہیں شیخ الاسلام پرش کے جانب سے اسی عرص کے موقع پر ہم نے ایسے غریب جن کے پیر چل نہیں سکتے ہیں ان غریبوں سے جا کر ہم عرص کے موقع پر کچھ آناش پانی دیں تاکہ ان کا فائدہ بھی ہو جائے اور وہ دل سے دعائیں دینے بھی لگیں تو مولا تعالی ہماری اس محفر کو قبول عطا فرمائے اور مقتوم عشر دھانگیر سننہ کے تصدق مولا کریم ہماری اس قدمہ کو قبول فرمائے عزیز عالم اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام پرش ایک واحد تنزیم ہے تو حضور رحیث المحفتقین حضور شیخ الاسلام المسلمین کے سرپرستے میں چلنے والی مجال عشر نے حضور شیخ الاسلام المسلمین حضور حمضہ میاں کی دعاوں سے سرپ ایک ہی تنزیم چلنے والی ہے وہیں شیخ الاسلام پرشت ہیں اور یہاں پر ہم نے جو مدرسہ قائم کیا ہے مدرسہ شیخ الاسلام قاسبورے میں اسی مراسبت سے اسی موقع پر ہم نے محفل کا انقاط کیا گیا ہے ہم نے جھاڑوں کا بھی احتمام کیا اور اس سے غریب پروتہ بھی تقسیم کیا جو غریب بیمار لوگوں کو جا کے دے اور ہم نے عرصی عرص کے موقع پر گیارہ سو جھاڑ لگانے کی بینیت کی ہے